آپ لوگ کے بیچ میں گھوم رہے ہیں اور یہاں کی پرستیتی دیکھ رہے ہیں کہ کیسی شد لوگ پرواسی ہیں جو باہر سے آئے ہیں ہریانہ سے ہیں راجستان سے ہیں مد پردیش سے ہیں یوپی سے ہیں بیہار سے ہیں اڑیسا سے ہیں بنگال سے ہیں اور پورے دیش بھر کے لوگ یہ ایک لگو بھارت ہے اگر بھارت کے ویبن راج کے لوگوں کو دیکھا جائے تو ہر راج سے انسان یہاں پر رہتا ہے وہ یہاں روزی روٹی کمانے آیا ہے عزت کی زندگی جینے آیا ہے اس وہ دو پریوار چلاتا ہے ایک پریوار یہاں اور دوسرا پریوار گھر میں جہاں اس کے بڑے ماں باپ رہتے ہیں ہم لوگ یہاں پر آئے تھے کیونکہ ہمارے راجیوں میں وہ سمیں بھیکواس نہیں ہوا تھا اور آج جب ہم سنگم بیہار کی ستیتی کو دیکھتے ہیں اور پورے دلی میں گھومنے کا موقع ملا ہے جہاں جہاں ایسی اناثرائز کالنی ہے وہاں پر پورا حال دلی میں ایسا ہی ہے جیسا سنگم بیہار میں لیکن سنگم بیہار کی ستیتی اور جگہوں سے کچھ الگ ہے کیونکہ آپ کے ویدھائیق شریدینیش مہونیا جل بوڑ کے ادھیاکش ہیں اپادیاکش ہیں اور اپادیاکش ہونے کے بعد وہ سنگم بیہار کے لیے کچھ نہیں کر پائیں آپ مجھے بتائیے یہ سڑک کی حالت کیسی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے سڑک میں گڑھا ہے یا گڑھے میں سڑک ہے کیچڑ ہے پانی ہے جل جمعہ رہتا ہے سڑک پر ہر دم جام رہتا ہے اس رتیا مارک پہ تو ایک ڈیوائیڈر بھی لگا دیا ہے پتلی سڑک ہے ڈیوائیڈر لگا دیا کہیں ایک بھی ٹرک نکلنے کی جگہ نہیں ہے اور سوچئے جب گھر میں کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو کوئی گمبیر بیماری ہو ایسے میں کیا پرستیتی بنتی ہے کہ وہ جا نہیں سکتا جب تک وہ پہنچتا ہے باہر تب تک وہ ختم ہو جاتا ہے کیا شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو شرم آتی ہے کی نہیں آتی ارے آواز دیجئے آتی ہے کی نہیں آتی جب شرم آتی ہے تو اس نکمی سرکار کو یہ سب جگہ لکھا ہوتا ہے بڑا بوٹ بنا دیا لگ دیا ووٹ کام کو ووٹ دو نہیں قیام کیا تو ووٹ مت دو اب کام انہوں نے ایسا کیا ہے اپنے آپ کو نیتا کہتے ہوئے شرم آتی ہے جب ایسا وقتی کہے کی کام کو ووٹ دو اور چلنے کے لئے جگہ نہ ہو ایسا کیچڑ اور پانی ہو سڑک کے اوپر کے میری ماتا بہن بیٹی ساڑی اور سلوار اوپر کر کے چلتی ہو شرم آتی ہے کی نہیں آتی کسی کی ماں ہو کسی کی بہن ہو کسی کی بیٹی ہو ہماری بھی ماں ہے ماں سب کی ہوتی ہے اس لیے شرم آتی ہے شرم آتی ہے کی نہیں آتی ہے تو ایسی سرکار کو بدل ڈالو نہیں ضرورت ہے میں ہمیں اپنے سنگم ویہار کا وکاس چاہیے جو شیلہ جی کے سمیہ میں پندرہ سال وکاس کے کام ہوئے تھے وہ وکاس کا کام ہم لوگ پنے آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو شیلہ جی کا سپنا تھا اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں اپنے بڑھے ماں باپ کی سیوا کرنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پینشن ملتی ہے پینشن بردہ پینشن مل رہی ہے ہاں یا نا آپ یہ بتائیے کہ دو ہزار پانچ سو کروڑ روپیہ پرچار میں خرچ کیا 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 دو ہزار پانچ سو کروڑ کیا 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 اگر وہ دو ہزار پچاس کروڑ ایک شرون کمار بن کر اپنے ماں باپ کے لیے اپنے ودوہ بہن کے لیے اپنے وکلام بھائیوں کے لیے اگر وہ پینشن دیتا تو اچھا ہوتا کی نہیں ہوتا اچھا ہوتا کی نہیں ہوتا لیکن پینشن نہیں ملا دو سو روپے پینشن ملتی تھی اس کو اڑھائے ہزار شیلہ جی کے سمیں میں ہوا تھا راشن کارڈ بننا بند ہے چینی نہیں ملتی ہے مہنگائی سر پر ہے آسمان پر چڑ گیا ہے آپ کو ایک لولی پاپ دیا ہے لولی پاپ لولی پاپ دیکھا مفت والا دو سو یونٹ فری کا دیکھا ہے لولی پاپ پانی کا لولی پاپ دیا مہیلاؤں کے لیے برس کا کرایا ماف کیا کب کیا پچھلے سال سپٹمبر میں مطلب چار مہینہ پہلے اور بولا ہم نے یہ کام کیا ہے ساڑھے چار سال تک تو روتا رہا کہ موڈی کام نہیں کرنے دیتا ال جی کام نہیں کرنے دیتا اب ایسا کیا آپ کا سانٹھ گھانٹ بن گیا باجپا کے ساتھ کہ تم یہ مفت دینا شروع ہو گئے اور یہاں بھی جان لیجے آنکھ میں دھول جھونک رہا ہے دھیان سے سنیے گا جو آپ کو فری دیا ہے دو سو یونٹ اور جو پانی فری دیا ہے اور مہیلاؤں کے لیے بس کا کرایا ماف کیا ہے یہ سب نوٹیفیکیشن اکتیس مارچ دو ہزار بیس یعنی اگلے مہینے آپ کا فری ختم ہو جائے گا جو بجلی کی کمپنی ہے وہ کہتی ہے ہم کو گھاٹا ہو رہا ہے اور ہم لوگ بجلی کا دام دگنا کریں گے یہاں پریاس چل رہا ہے ہم نے یہ تیہ کیا ہے ہماری سرکار آئے گی ہم کو ورلڈ بینک سے لون لینا پڑے ہم کو کہیں سے لون لینا پڑے ہم لون لے کر کے آئیں گے اور بجلی کہ دام آپ کو جو دو سو یونٹ فری مل رہا ہے ہم اس کو چھے سو یونٹ فری آپ لوگ کو کر کے دیں گے یہ کانگریس سرکار کریں گے یہ پینشن جو آپ کو اڑھائی زار نہیں دیتا ہم پینشن کو بڑھا کر کے پانچ ہزار روپیا پرتی ماہ کریں گے یہ کانگریس کی سوچ ہے وہ صدیف سب کو ساتھ لے کر کے چلی ہے ہم ساتھ چلیں گے آپ کی سڑکیں دوسری چیزیں جو بھی یہاں پر گڑھ بڑھ ہیں اس کو ٹھیک کرائیں گے ہم بھی تین بار سانسد رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ہماری دھرم پتنی اردھانگنی پونم کام کرتی رہی ہیں جب جب کبھی ہمیں پارٹی کے کام سے باہر جانا پڑتا تھا تو پوری ذمہواری چھے ترقیہ سمالتی تھی اس میں ایک ودھان سوا نہیں چھے چھے ودھان سوا تھی اور اس چھے ودھان سوا کے اندر یہ خود کام دیکھا کرتی تھی ہم نے اپنے ماتائیں بہنیں اور بیٹیوں کے لیے آپ لجت پاپڑ کا نام سنیں لجت پاپڑ کا نام سنیں ہوگی نہیں لجت پاپڑ کو بنانا ہماری محلاؤں نے شروع کیا تھا ایک گاؤں تھا راجستان میں سب ہی محلائیں مل کر کے پاپڑ بناتی تھی وہ پھر آگے پنچائت میں ہوا پورے راجستان میں ہو گیا آج وہ پاپڑ دیش ودیش میں بڑا نامی ہے اور اس کو ودیش میں جا کر کے بکتا ہے دیش میں بکتا ہے ودیش میں بکتا ہے آج وہ کمپنی پانچ ہزار کروڑ کی ہو گئی ہے ہم نے اسی سے پریڑنا لی اور ہم نے ان کا انجیو چلتا ہے سویم سیوہ سمبھو اس میں سوسائٹی بنایا ہم اور ہماری محلائیں جو گھر میں بچوں کے لیے کھانا بنا دیتی ہیں اپنے پتی کے لیے کھانا بنا کر کے جو آفیس جاتے ہیں دیتی ہیں لنچ بنا کر اور 6-7 گھنٹے دن بھر میں فری رہتی ہیں ہم نے تہہ کیا کہ ایسا ہی سمو ہم دربھنگا میں بنائیں گے ہم نے محلائوں کے لیے پاپڑ بنوانا ان سے شروع کیا اس کے بعد ہم نے اچار بنوانا شروع کیا اور اب ہم بھی سمجھ گئے کہ یہ اچار بنتا کیسے ہے اس لئے وہاں کام آپ کا اشیرواد جس پرکار کا لوگوں کا اوتسہ بھیڑ مڑ رہی ہے آپ لوگ کا پریم اور ساتھ دکھ رہا ہے یہ نشت ہو گیا ہے کہ پونم آزاد 8 تاریخ کو جیتے گی جب 11 تاریخ کو ریزلٹ نکلے گا ہم اور آدھیک سمجھ نہیں لیں گے ہم اور آدھیک سمجھ نہیں لیں گے آپ لوگ کے بیچ میں دیوار بن کر کے نہیں بیٹھیں گے جیسے ایک بڑیا سیریل چل رہا ہوتا ہے ٹیلی ویجن پر آپ لوگ دیکھتے ہیں اور بیچ میں پرچارہ آتا ہے تو آپ بولتے ہیں دودھ تیری کے کیا ہو رہا ہے تو اب سمجھ آگیا ہے کہ ہم بلائیں ہمارے جاباز فلم سٹار اے میمبر او پارلیمنٹ ایم پی سماج سے بھی بہت زبردست وقت ہمارے پریوار کے سدا سے ہیں یہ آج سے نہیں جب سمیں کرکٹ کھیلتا تھا تب سے ان کے ساتھ ہم لوگوں کا رشتہ ناتا ہے شانتی بنا کے رکھو شانتی بنا کے رکھو شانتی بنا کے رکھو شانتی بنا کے رکھو تب ہی تو مدہ آئے گا نہیں تو کہاں آئے گا تب سے ہمارا رشتہ ناتا ہے بڑے بھائی ہیں بھائی کا چرن سپرش کرتے ہیں ہم لوگ ہمارا پورا پریوار بھی یہاں پر ابھی اپسٹت ہے بڑے بیٹے کے ساتھ سسر بھی یہاں ہے میری ساس بھی آئی بھی ہے میرا چھوڑا بیٹا اور اس کی پتنی میری پتر ودو وہ بھی یہاں پر اپسٹت ہیں جو آپ لوگ کے بیچ میں سنگم بیہار میں گھوم رہی ہیں اس لیے جیسے ہی پتا لگا ان کو کہ سونو بھائی آ رہے ہیں تو سب کوئی چھوڑ کر کے یہاں پر آ گئے ان سے ملنے کے لیے ان کو نمسکار پاتی پرنام کرنے کے لیے تو میں اب بلاتا ہوں اپنے جاواز بڑے بھائی آدھر نیا شترگن سنہ جی کو زوردار تعلیم موسیقی